ایزی ایڈوکیشنل اور انفرمیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیگر گھنٹی پر ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو کنزمشن اور سیونگ کا کنسپٹ اگزیمپل کے ساتھ ایزی وی میں سمجھاؤں گا کنزمشن کا مذہب ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ پیسے لگائے اور کچھ پرڈکٹ کچھ سربسیز کچھ گوڈز جو ہیں وہ پیسے لگا کے خرید لیں پرچیز کار لیں اور ان کو اپنے پاس لا کے استعمال کیا خود اس کو یوز کیا اپنے فائدے کے لیے اس کو ہم بولتے ہیں کنزمشن فار اگزیمپل آپ نے جا کے فاس پوڈ کے ریسٹران میں گئے ادھر سے جا کے پیزا خریدہ برگر خریدہ اور کھانے پینے کے لیے آپ گھر میں لے آئے پیزا برگر اور ساتھ میں ایک چیئر اور ٹیبل بھی لے آئے خرید کے اور یہ جو چیئر ٹیبل یہ جو آپ نے پیزا برگر خریدتا یہ کیا ساری گوڈز ہیں آپ نے جب اس کو لایا آپ چیئر پر بیٹھے آپ نے برگر پیزا کھایا تو یہ کیا کیا آپ نے ساتھ میں چیئر کو بھی استعمال کیا اور آپ نے چیزوں کو کھا لیا خود استعمال کر لیا تاکہ آپ زندہ رہ سکیں تو یہ کیا کنزمشن ہے آپ نے ان چیزوں کو یوز کیا استعمال کیا اس کو ہم کنزمشن بولتے ہیں اسی طرح سروسیز ہوگی سروسیز کو استعمال کرنا یوز کرنا وہ بھی کنزمشن کہلاتا ہے آپ نے انٹرنیٹ چلایا موبائل کے اوپر انٹرنیٹ کی فسلیٹی لی تو یہ جو انٹرنیٹ کی فسلیٹی آپ کو ملی یہ بھی کیا کنزمشن ہے آپ کو سروس دی گئی انٹرنیٹ کی آپ نے اس کو استعمال کیا اسی طرح آپ ٹریول کر کے بس کے ذریعے سے کسی دور جگہ پہ گئے تو یہ ٹریول کی فسیلیٹی ملی ہے بس کی آپ کو یہ بھی کیا ہے آپ کو سرویس ملی ہے تو یہ سرویس آپ نے استعمال کس کو بولیں گے کنزمشن ابھی دیکھیں سیکنڈ پہ آجاتا ہے سیونگ سیونگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کی سیلری ہے فار اگزیمپل سیونگ کا مذہب آپ کو پتہ یہ بچت کرنا بچانا کچھ سیو کرنا کچھ پیسوں کو بچا لینا اس کون سیونگ بولتے ہیں اس میں سے آپ نے آٹھ سو روپے کی چیزیں جو ہیں گوڈز اور سرویسز کنزمشن کار لی ہے کھانے پینے کی چیزیں انٹرنیٹ وغیرہ سارا جو خرچے ہیں آپ کا جتنی بھی آپ نے چیزیں استعمال کی ہیں کنزیوم کی ہیں وہ آٹھ سو روپے کی کی ہیں پیچھے پیسے کتنے بچے دو سو روپے آ یہ جو دو سو روپے آپ نے بچا لی ہے کنزمشن کر کے اپنی سیلری میں سے اس کو ہم بولیں گے سیونگ آپ نے اتنی بچت کی ہے آفٹر کنزمشن تو دو سو روپے آپ بچت ہو گئی ہے آپ نے پھر اس سے کوئی بھی بزنر سار کرنا ہے آپ نے ایک آنڈ میں ڈپوزٹ کرنا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ جو دو سو بچا ہے اس کو ہم بولیں گے سیونگ تو یہ ان دونوں کا چھوٹا سا کنسپٹ تھا آئی ہوپ آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا گوڈ بائی